عزیز طالبات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 106-107 سے غزل کا تعرف پہلی غزل کے شاعر ولی دکنے کا تعرف اور پہلی غزل کا مطالعہ کریں گے پچھلے جماعتوں میں آپ نے اس سنف سخن کا مطالعہ کیا ہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غزل کے معنی عورتوں کی یا عورتوں سے عشقیہ باتیں کرنا ہے دوسرے معنی شکار ہونے پر ہرن کے حلق سے نکلی ہوئی پہلی دردناک آواز کو غزل یا غزل قلب کہتے ہیں اور تیسرے معنی سوت ریشی یعنی سوت قاتنہ کے بھی ہیں آپ غزل کی حیت اس کی بناوچ سے بھی بخوبی واقف ہیں اس کا پہلا شیر مطالعہ کہلاتا ہے اس لیے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں جیسے غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا ساز اور آواز یہ دونوں ہم قافی الفاظ ہیں مطلعہ کی لغویں معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے اسطلعہ میں کسی نظم غزل یا قصیدے کے ابتدائی شیر کو مطلعہ کہتے ہیں غزل کا آخری شیر مقتہ کہلاتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے غزل کے ہر شیر میں ایک نیا خیال نیا موضوع پیش کیا جاتا ہے یعنی کسی بھی شیر کا تعلق اس کے پہلے یا بعد میں آنے والے اشعار سے نہیں ہوتا جیسے دیگر نظموں میں ہوتا ہے جیسے حمد میں خدا کی تاریخ ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور اس ایک مرکزی خیال کے تحت سارے اشعار ایک کے بعد ایک آپس میں نظم ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں اسی طرح ناث میں بھی ایک مرکزی خیال ہوتا ہے قصیدے میں بھی ایک مرکزی خیال ہوتا ہے لیکن اگر غزل میں سات اشعار ہیں تو سات الگ الگ خیالات بیان ہوں گے لیکن کبھی کبھار ایک جیسے خیالات بھی غزل میں آ جاتے ہیں تو اسے مسلسل غزل کہتے ہیں غزل کے موضوعات عشق حقیقی یا عشق مجازی ہوتے ہیں لیکن بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ غزل کے موضوعات میں بھی تبدیلی آتی گئی اور اب اس نے اثری مسائل بھی بیان کیے جانے لگے ہیں قافیے کے بعد ردیف کبھی ہو بھی سکتی ہے اور کبھی نہیں بھی اگر ردیف ہو تو مردف غزل اور ردیف نہ ہو تو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں ردیف کی پابندی ضروری نہیں غزل کا مختصر تعرف تو آپ نے سن لیا اس کی ابتداء اور ارتقاء میں جن شورہ کرام نے اپنے خدمات پیش کی وہ آپ پیش درس سے پڑھ لیجئے گا اور اب ہم بڑھتے ہیں شاعر ولی دکنی سے جان پہچان کی طرف جان پہچان ولی کا پورا نام ولی محمد تھا ان کے آباواجداد گجرات سے ہجرت کر کے دکن کی طرف آئے اور وہیں بس گئے عام خیال یہ ہے کہ ولی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے ان کا سن پیدائش سن سولہ سو اڑھ سٹھ ایسوی بتایا جاتا ہے انہوں نے شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو دکن کے پیش رو پیش رو رو مانے چلنے والا پیش یعنی آگے آگے چلنے والا لیڈر پیش رو شورہ کے برخلاف غزل کی طرف زیادہ توجہ دی اس سنف کو انہوں نے بہت جلد بام اروج تک پہنچا دیا بام مانے چھت اروج کی چھت پر پہنچا دیا یعنی بہت پلندی پر پہنچا دیا جب ولی دلی پہنچے سن سترہ سو ساتیسوی تو اہل دلی نے ان کی اور ان کے کلام کی بڑی قدر کی ولی کی شگفتہ اور خوش آہنگ غزلوں نے دلی والوں کا دل موح لیا دل قابو میں کر لیا یہی سے اردو غزل کے نئے دور کا آغاز ہوا ولی سے پہلے دکنی شاعری میں عشق کا ستحی تصور عام تھا ولی نے عشق کے تصور کو گہرائی اور گیرائی وسط پکڑ سے آشنا کیا اور داخلیت کی قیقیات پیدا کی ولی کا عشق تصوف آشنا ہے سوفیانہ کلام ہے یہ اردو غزل میں بلکل نیا مضمون تھا سن سترہ سو سا پیسوی میں ان کا انتقال ہوا گزل سننے سے پہلے یہ یاد رکھئے کہ اس میں کئی دکنی الفاظ ملیں گے جن کے معنی نہایت آسان ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور گھبرائیے گا نہیں آپ کو تشریحات ان دکنی الفاظ میں نہیں آپ کی اپنی زبان میں لکھنی ہے آپ کی فہم کے مطابق شروع کرتے ہیں غزل نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل پگاری کا کہوں کس کن گریبا چاپ کر دکھ بے قراری کا عجب نہیں اٹھ کے بیٹا بھی سو سر مارے کنارے پر سنے گر ماجرہ دریاں ہمارے عشق جاری کا تیرے غم میں نین سے جو نکلتا ہے انجھو باہر دوجہ گوہر کہاں ہے جب میں اس کی آبداری کا تیری وہ انتظاری ہے جسے حد ہور نہایت نہیں شکایت کس کنے جا کر کروں اس انتظاری کا ہوئی ہے آر سی جوگن تیرے مخ کے تصور میں بھبھوتی موں پہ کیا دم مارتی ہے خات ساری کا کھڑا ہے راستی کے دم میں یگ پگ پر سو جیوں جوگی تیرے قدسوں لگا ہے دھیان سروے جوے باری کا ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سوں لکھیاں تیری صفت کن لے قلم مانی نگاری کا پہلا شیر نہیں کوئی تا سنے احوال میری دل پہ گاری کا کہوں کس کن گریبا چاک کر دکھ بے قراری کا مانی لکھی ہوئی ہے دیکھ لیجئے کوئی دکھنی لفظ ہے کوئی کو کہتے ہیں تا مانی تا کے احوال جمع ہے حال کی دل پہ گاری دل کا زخمی ہونا کن مانے کان کس کن کس کے پاس کس کے کان میں کس سے جا کر کہوں گریبا چاک کرنا کولر پھارنا گلہ پھارنا مطلب کپڑے کا لباس کا گلہ پھارنا مطلع کے اس شیر میں دل پہ گاری وہ بے قراری ہم کافی الفاظ ہیں اور کاردیت ہے یعنی یہ مردیق غزل ہے اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تا کہ میرے زخمی دل کا یا میرے دل کے زخمی ہونے کا حال سنیں میں اپنا گریبا چاک کر کے اپنی بے قراری کا دکھ کس کے کان میں جا کر کہوں کسے سناؤں شاعر انتہائی غمزدہ ہے اس کا دل عشق میں ملے دوست کے دیئے ہوئے زخموں سے چور ہے ایسا کہتے ہیں کسی کو دل کا حال سنا دینے سے انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے شاعر بھی ایسا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دل کا حال سنا کر اپنے دل کا بوجھ اتار دے مگر اس کی بپتہ اس کا دکھڑا سننے والا کوئی نہیں ہے اور شاعر کی بے قراری اس کا دکھ اس کا دکھ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اس پر مجنون آنا کیسیت تاری ہو چکی ہے وہ مجنون کی طرح اپنا گریبان چاہت کر کے اپنے سینے کے زخموں کو یعنی اپنے دکھ کو لوگوں کو بتانا یا سنانا چاہتا ہے پر کسے سنائے کوئی تو نہیں سننے والا دوسرا شیر عجب نہیں اٹھ کے بیتابی سن سر مارے کنارے پر سنے گر ماجرہ دریہ ہمارے عشق جاری کا نئی دکھنی میں نہیں کو نہیں کہتے ہیں دکھنی زبان میں سن مانے سے بیتابی سے ماجرہ یعنی کہانی عشق جاری عشق زیر زاپت کی ترکیب کے ساتھ بہتے ہوئے آنسو عشق مانے آنسو سر مارنا مانے سر پٹکنا اس شیر میں شیر کہتا ہے کہ اس کے بہتے ہوئے آنسو کا حال سن کر اگر دریہ بیتاب ہو کر اپنا سر کنارے پر آکر پٹکے تو کوئی عجیب بات نہیں شیر کے رونے کی حالت اس کی قیفیت بلکل اس طرح ہے یاروں شب فراق میں رویا میں اس قدر تھا چوتھے آسمان پہ پانی کمر کمر وہ شیر اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ ان کے آنسو چوتھے آسمان پر کمر تک پہنچ چکے تھے یہاں بھی شائر روتا ہے بہت روتا ہے اور اپنے مسلسل روتے رہنے کا ماجرہ سناتا ہے خود کو ملے ہوئے دکھوں کو یاد کر کے وہ اس قدر روتا ہے اتنا روتا ہے کہ اگر دریا شائر کے رونے کا حال سنے تو وہ بھی بے چین ہو کر اپنا سر جو کہ ہر وقت جاری رہتا ہے اس کی روانی بھی شائر کے بہتے ہوئے آنسووں کے مقابلے میں کم ہے اور شائر کے دکھ جان کر وہ بھی جھنجلا کر تیش میں آ کر ساحل پر اپنا سر پٹکے گا ایسا شائر کو لگتا ہے موبال گا ہے اس شیر میں سنت مبال گا ہے تیسرا شیر آبداری مانے چمک شائر اپنے دوست سے مخط گئے کہتا ہے اے دوست تیرے دکھ میں آنکھوں سے جو آنسو نکلتے ہیں اس جیسا چمک دار آنکھوں 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 لیے لیکن جیون جیون مانے جیسے سو جیون جوگی جوگی کے جیسے جوگی کی طرح سو مانے سے سرو کا درخت معلوم ہے اس سے پہلے گزر چکا لیے جو بار جو مانے نہر سرو جو بار نہر کے کنارے اوگا ہوا سرو کا سرو کا درخت تشریح سن لی جیے سمجھ لی جیے سچائی کے دم میں پہلے نصر سمجھ لی جیے سچائی کے دم میں ایک پیر پر جو کی طرح اس طرح کھڑا ہے کہ نہر کنارے سرو کے درخت کو بھی تیرے قد کا خیال آتا ہے یہاں پر ہم دم کے معنی تلوار کی دھار لیں گے اور تلوار کی دھار سے مراد راستہ لیں گے اس راستے پر چلنا ہوگا جس طرح کوئی جوگی رب کو پانے کے لیے ایک پیر پر کھڑا ہو کر دم سادھ کر تپسی تپسیہ کرتا ہے اسی طرح سچائی کے راستے پر چلنے والا بھی بڑی استقامت بڑی ہمت اور بڑے استقلال کے ساتھ اپنے ازائم پر کھڑا رہتا ہے اڑا رہتا ہے ثابت قدم رہتا ہے سرو کا درخت جس کی شورہ مثال دیتے ہیں قد کے لیے استقلال کے لیے راستی کے لیے وہ سرو کا درخت بھی جب ایسے شخص کو یعنی حق پر چلنے والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس شخص کو اپنے سے زیادہ مستقل مزاج سیدھا اور سچا مانتا ہے سچا خیال کرتا ہے آخری شیر ولی اکھیاں کی کر دعوات پتلی کی سیاہی سون لکھیاں تیری صفت خون لے قلم مانی نگاری کا ولی شیر کا تخلص یعنی مقتے کا شیر اکھیاں یعنی آنکھیں دعوات دعوات روشنائی انک کون مانی کو مانی نگاری ایک بات میں کئی مانے پیدا کرنا صفت یعنی خوبی جمع صفات نصر بنالی جیے پہلے جو اس طرح بنے گی اے ولی اپنی پتلی کی سیاہی کو آنکھوں کی دوات بنالے تاکہ مانی نگاری کے قلم سے تیری صفات لکھوں شاعر اپنی آنکھوں کی پتلی کو سیاہی بنا کر نت نئے ڈھنگ سے اپنے ماشوک کی صفات اس کی خوبیاں لکھنا چاہتا ہے اور شاعر کا ماشوک کوئی اور نہیں اللہ ہے اور پتلی کو سیاہی بنانے سے مراد کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے اور کس خوبی سے اور کس مقصد کے تحت اللہ نے تمام چیزیں بنائی ہیں ان تمام باتوں کو وہ نت نئے انداز میں لکھنا چاہتا ہے اللہ کی حمد سنا کرنا چاہتا ہے پلم دوات سیاہی یہ سب سامان تحریر ہیں یعنی ایک ہی بات سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے ہم کہیں گے اس شیر میں سنت مرات النظیر ہے آپ کو اس سنت کی مثال تو پتہ پتہ بوتا بوتا حال ہمارا جانے ہے عزبر ہی ہے بہت اچھے سے یاد ہے اس طرح سے ہماری اگذر مکمل ہو گئی سرگرمیاں حل کر لیجئے گا اور اگر کوئی دکھت ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پتہ ملتے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبر بہت ہماری بہت